موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام افاج حسین ہے میں بنگلہ دیش کے زلر سلر سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ملیشیا میں محکم ہوں اور میں اس ویڈیو کے ذریعے میرا اس کورس کے متعلق خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں سارے ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں میری اردو اتنی صحیح نہیں ہے اردو اتنی اچھی نہیں میں ٹوٹی فوٹی اردو میں ہی اپنے خیالات کا اظہار کروں گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ انہوں نے استاد محترم آمیر سویل صاحب جیسے ایک ٹیچر ہمیں دی آمیر سویل صاحب کی جو بات مجھے سب سے اچھی لگتی ہے وہ ہے کہ ان کی طلبہ کو مشکل اسطلاحاتوں میں الجانے دیتے میں نے پہلے ایک اور اربی گرامر کا کورس کیا تھا پچھلے سال کے رمضان مبارک میں کہ وہاں پر جو عالم دین پڑھا رہتے ہیں بے شک وہ بہت اچھی عالم دین تھے اور وہ بھی پاکستان کے تھے لیکن وہ بہت ہی مشکل استلاحات استعمال کرتے تھے اور میرے لئے وہ بہت ہی یعنی بہت ہی ڈیفکل تھا مشکل تھا کیونکہ اس وقت میں نے نیا 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 اردو سیکھا تھا میں نے اس وقت اردو لکھنا پڑھنا نیا سیکھا تھا اسی لئے میرے لئے بہت مشکل ہو گیا پھر بھی ترمینولوجی جتنی کسی زبان سیکھنے میں خاص طور پر عربی ہمارے لئے بالکل ایک نئی زبان ہے سیکھنے کے لئے جتنی مشکل ترمینولوجی یوز کی جائے گی سٹوڈنٹس اور ڈسکریج ہوں گے ان کو اور زیادہ حوصلہ نہیں ملے گا ان کو یہ عربی سیکھنے کے لئے تو عمر سویل صاحب الحمدللہ عمر سویل صاحب کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے جو بہت سے ٹیچرز میں نہیں ہیں انہوں نے بڑی آسان طریقے سے جتنا ایزی ہو سکے وہ اتنی ایزی طریقے سے عربی گرامر یعنی قرآن ہمیں پڑھاتے قرآن کی زبان پڑھاتے ہمیں اور میں پہلے عمر سویل صاحب کی پچیز ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں پھر دوہزار اٹھرہ کی جو نئی ویڈیوز آئی ہیں پھر میں نے مزید پہلی ویڈیو سے میں نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ میں ابھی تیرہ نمبر ویڈیو میں ہوں اور نوٹز بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ میرا یہ میرا یہ خواہش ہے کہ میں جب یہ کورس کمپلیٹ کرنوں اور بھی دیگر جو کورس عمر سویل صاحب کتابیں پڑھاتے جیسے کہ مسئلہ نہ طریقہ الاسریع اس کے بعد لغات العربیہ دروس لغات العربیہ پڑھاتے ان سب کو ختم کرنے کے بعد میرا یہ ارادہ ہے میں اپنے ملک واپس جاؤں بنگلہ دیش میں جب لوڑ جاؤں تب میرے ملک میں جو میرے بھائی بہن ہیں ہم بطن لوگ ہیں ان کو میں قرآن کی زبان سے آسان آسان ترین طریقے سے قرآن کا عربی گرامر میں ان کو پڑھا ہوں اور میں اور پھر سے میں عمر سویل صاحب کا شکر گزارو اور ایک بات یہ گرامر کورس کرنے کے جو میں نے جتنا بھی کیا ہے تب سے مجھے قرآن پڑھنے میں ایک لطف آتا ہے کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں یا پھر قرآن پڑھتا ہوں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ جو کورس کرنے کے بعد اور نماز میں بڑی خشو کے ساتھ نماز ادا کر پاتا ہوں میں اور قرآن پڑھنے بھی مجھے آتا ہے اور عمر سویل صاحب نے ایک بات بلکل درست فرمائی ہے کہ کسی زبان کا ترجمہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا اور یہ بلکل صحیح بات ہے اور ہم سب کو ہر مسلمان کو چاہیے عربی گرامر سیکھیں اور عربی گرامر سیکھنے کے ذریعے ہم قرآن کو سیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمائی ہے جو انہوں نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے یہ عمر سویل صاحب کی یہ ویڈیو ان کی پڑھانے کا انداز دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی آسان کر دیا ہے اور ریڈیو بنانے میں جو یہ یوٹیوب میں جو چینل کے چینل سے متعلق جتنے بھی لوگوں سب کا شکر گزارو ہم جیسے لوگوں کو یہ موقع دینے کے لیے کہ ہم عربی سیکھ سکیں موسیقی